ہلو پینٹس ریلہب میں آپ کا سوگت ہے اور پلیس لائک سبسکرائب اور یہ بیل آئیکن بنانا نہ بھولیں ہلو پینٹس آپ کا ایک بار پھر سے لکھین پوٹ ریلہب میں آپ کا سوگت ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹریک پیکنگ مشین کا ورک ٹریک پیکنگ مشین کیسے ورکتی ہے آگے کے جو ٹریک کو اٹھاتے ہیں اور یہ نیچے جا کے ان کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں اس پر ٹریک پہ ہوتا ہے اس پر ٹرینشن کے طرح آپ کو دکھائیں گے اس پر نیچے اوپر نیچے اور یہ جو ہم جب ان لوگوں کو دیکھا تو ہم جب حیران ہوگا یہ اوٹومیٹک ٹی ٹی اپنے آپ کوئی ڈرائیور نہیں تھا بس سائیڈ میں سائیڈ میں چل رہے تھے اور کہ کوئی ڈرائیور نہیں تھا اندر کوئی ڈرائیور نہیں بٹھا یہ انکل بیٹھ ہو گئے تھے وہ بھی اپنا موبیل میں کچھ کام کر رہے تھے باقی اپنے آپ یہ چلے تھی ہر دو ٹریک چھوڑ کے آگے پھر ٹریک اٹھا رہے تھے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایل ایم پی لکھین فکھیری کنا جا رہا یہ ٹریک پیکنگ مشین ورک کرتے بھی ٹریک پیکنگ مشین کا کام ہوتا ہے ٹریکس کچھ سیدھا کرنا اور باقی اس کی کافی کام ہوتے ہیں یہ جو ان کے حساب سے جو ان کے ڈرائیور تھے لوکو پائلٹ ان کے حساب سے ایک دن میں ایک دن میں لمسم کم سرم تین کلومیٹر کام کرتی ہوگی اور جادہ سے پہلٹ کام کرتی ہوگی انہیں ابھی یہاں سے لے کر گولہ تک اُدھر فنش کرنا ہے اور اُدھر آگے لگ بگ ٹیٹا فو تک انہیں اپنا کام فنش کرنا ہے جیسے کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں آپ کو شروع دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے ہیں کام میں تیجی آئی ہے تھوڑی چی بس تیجی آئی ہے کام میں ٹریک پیکنگ مشین کیسے کام کرتی ہے ابھی ہم تھوڑا پہ آگے جا کے آپ کو دکھائیں گے اس کے اندر کا بھی تھوڑا پہ بھی ٹھیک ہے دیکھئے آگے آپ یہ دیکھئے سرنٹ سرمک کے سائیڈ میں آ چکے ہیں یہ دیکھئے اندر کوئی جائے لٹ یہ دیکھئے کوئی پائلٹ نہیں ہے اندر دیکھئے یہ دیکھئے اس کے دیکھئے وائس اس کے آپ دیکھئے دیکھئے کیسے اُٹھاتا ہے یہ دیکھئے سرنٹ سرنٹ جو لگے ہوئے ہیں یہ جسے ہماری بائکوں میں کاروں میں جو لگے ہوتے ہیں کیا کہتنس ہمیں ہماری بائک اور کاروں میں لگے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ اُپر نیچے اُپر نیچے کرتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اندر لوکو پائلٹ نہیں ہے اندر کوئی لوکو پائلٹ نہیں ہے اور جو آگے کے چیمبر میں بیٹھا ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ چلے ہر دو میٹ پہ لمتم ایک دو میٹ پہ رکھی ہاں فرنس اب ہم آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے دیکھئے آگے ہم جا رہے ہیں آگے دوسر چیمبر جائیں گے اور یہاں تک بیٹ میں تیجی سے ہوا سیکھتا ہے بہت تیج ہوا چھلتے ہیں اور یہ دیکھئے پتائیں اندر کو مجال تھا یہ دیکھئے انکل بیٹھے میں کبھی کچھ کام نہیں ہے کچھ نہیں کھلی بیٹھے نہیں ہے آگے آپ کو یہ سب کھاتے ہیں چھوڑا سا آگے پھلکیں یہ دیکھئے باکیر ٹریک کو سیدھا کریں یہ دیکھئے پینک روم دوستو پینک روم یہ کنٹرول مشین جو ہوتی ہیں وہ اس میں رکھ جاتی ہیں اندر جا کے ہم آپ کو تھوڑے دکھائیں گے یہ دیکھئے پینک روم سے کہا جاتا ہے باکی کنٹرول روم پاس بھی میں بننا ہے اس کی بھی ہم آپ کو جلدی ویڈیو دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کتنی مسین ہیں یہاں پہ رکھیں یہاں آپ کو دیکھ سکتا ہے دیکھئے بڑی مشکل سے ہم نے یہ ویڈیو بنانے کو ملی یہ منہ کر رہے تھے اور فرنڈس اگو ہم پھر سے بولنا چاہیں گے ہم سے کونٹیکٹ کرنے کے لئے دین وارٹس میں ایڈ کرئے تھینکیو پور ووچنگ